موسیقی 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 اب ویسے عدالتوں نے بھی صاف کر دیا اگر آپ دیکھیں ایک گروپ نا وٹس ایپ یہ گوگل کا ہی ہے نے فیس بک کا ہے تو یہ سارے کے سارے اتنے زبردست ہیں وٹس ایپ کو منٹر بھی نہیں کر سکتے اس میں نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا سندیج بھیج رہا ہوں اور اسی طرح سے سندیج چلتے رہتے ہیں لوگ ان کو پتا ہی نہیں لگتا اب جب یہ اتنی بڑی گھٹنائے ہوئی تو انہوں نے کو آج کل وٹس ایپ میں کچھ چینج کیے ہیں شاید وہ کتنے کو فارورڈ کر سکتے ہیں یہ لیمٹ کرنے والے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں ہونے والی ہیں لیکن یہ ایک چیز ابھی اور بھی ہوئی ہے کچھ اور معاملے دیکھیں ہو آپ نے جو گروپ بنتے ہیں اس کا ایک ایڈمن ہوتا ہے ایڈمیسٹیٹر ہوتا ہے جو آدمی اس گروپ کو بناتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اندر یہ نہ آئے اگر آئے کوئی نہیں مانتا اس کو نکال دے پر کتنوں کو نکال ہوگے دبا دباتے رہتے ہیں کس کو سمجھاؤگے سمجھتے نہیں لوگ تو کہتا ہے نئی جی تو وہاں سے آیا تھا ہم نے یہ کر دیا جو نیا شامل ہوتا ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے اب پیچھے کسی ایڈمن کو ایک سال کیا کتنے کی سزا ہوئی ہے اب یہ کام اس لیے کہ آپ کے پاس جو میسج آتے ہیں اس کا بڑے دھیان سے ریسیو کریے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بھی شک ہے اور آپ ہر میسج پر شک کریے کیوں آپ میں دیکھا ہوگا کہ جو ویڈس ایپ کے میسج آ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ میڈیا میں کیوں نہیں آ رہی وہ اخبار میں کیوں نہیں آ رہی وہ ٹیلی ویژن کے مین چینلز میں کیوں نہیں آ رہی اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کی ستیتہ پر شک ہے اور لوگ اس لیے ان کو وہ وہاں تو لیتے نہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ اس کی ستیتہ کا ضرور پتا کریں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ایک اور یہ تو ہوا کہ ان میسج سے خطرہ ہے سمارٹ فون رکھنے ماتر سے خطرہ ہے کیوں کیونکہ یہ آپ کی جاسوسی کرتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کوئی مخبر ہوگا تو چور کو پکڑوائے گا آج کل پولیس بڑا ایفیکٹیولی یوز کر رہی ہے زیادہ تر جو اپرادی ہیں وہ موبائل فون پکڑواتا ہے بس پولیس کا یہ کام ہے کہ اس کا کانٹیکٹ کئی نہ کئی سے مل جائے جو بڑے بڑے اپرادی ہیں وہ فون یوز نہیں کرتے کسی دوسرے کے فون کے سارے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر پولیس ڈونڈتی ہے کہ آخر کرتا کہ کہاں سے یہ تو پھر جا کے پتا لگتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے اس کی کوئی یہ ہے اس کے فون مانیٹر پہ لگا دیتے ہیں اور جا کے بمبی سے بندے کو اٹھا کے لے آتے ہیں اس طرح ہے کہ یہ تو اس کے فائدے ہوئے کیوں میں نے کام سری نگر میں کیا ہے اس وقت تو سمارٹ فون وہاں پہ نہیں تھے لیکن اب جو وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں ساری جو کہتے ہیں سیکیورٹی والوں سے بات چیت ہو رہی تھی ہماری کہتا ہے موبائل فون کا بڑا فائدہ ہے فائدہ تو اگروادیوں کو بھی ہے کہ وہ اس کو فٹا فٹ اپنے میسیج دیتے ہیں لوگوں کی بیڑی کٹا کر لیتے ہیں جہاں پہ کوئی آپریشن ہوتا ہے گاؤں کے اندر ایک دم لوگ آ جاتے ہیں پتر برسانے لگتے ہیں یہ کرنے لگتے ہیں پر اس کا فائدہ سیکیورٹی والوں کو بھی ہوتا ہے اب وہ اگروادی کیا کرتا ہے جو بھی بچہ اس میں جا کے شامل ہوتا ہے وہ وردی پہن کے اور بندوق لے کر ایک فوٹو کھانچ کے اور آپ کے فیس بک پہ یا کسی گروپ کے اندر ڈالتا ہے سیکیورٹی والوں کو پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے نیڈر ہیں بڑے کسیے ڈرتے نہیں سرکار سے نہیں ڈرتے ملنے سے نہیں ڈرتے اور وہ بڑے پنپ جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک وہ برحان وانی وہ کشمیر کے اندر تھا وہ جولائی سولہ میں مارا گیا تھا اور اس کے بعد سے ایک نئی لہر شروع ہو گئی یہ جو چیزیں ہیں کہ وٹس ایپ آپ کا یا سمارٹ فون لا اینڈ آرڈر سیچوئیشن پیدا کر رہا ہے پیدا حل لا اینڈ آرڈر کے اشغل ان کو حل بھی کر رہا ہے لیکن اس کو اچھا یہ بدماشوں کو نہیں شریفوں کو بھی ٹارگٹ کر کے رکھتا ہے اس کو میرا بھی پتا ہے کہ اس وقت میں کہاں پر ہوں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے سگنل کس ٹاور سے ہو کے کہاں جا رہے ہیں میری لکیشن آگئی سامنے اور یہ ویسے تو لگائے جا سکتا ہے اس کو مونٹر پر کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور اگر میں یہ سندیش کہاں سے کس کو بھیج رہا ہوں وہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے اب یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے پاس میرے ہر میسیج کی میری ہر بات کی میرے ہر ٹیلی فون کی جانکاری یہ جو فیس بک یا وٹس ایپ آپ سوچتے ہوں یہ مفت میں کیوں ملتے اتنا بڑا کام کوئی چلا رہے ہیں میں میل کرتا ہوں انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں اب اتنا سستہ ہو گیا ہے اس کی ٹیکنالوجی کہ آم آدمی کی پہنچ ہو گئی ہے وہاں تک آپ نے دیکھا اور جب سے یہ مقابلہ آپس میں ہوا ہے ایک کمپنی آئی ہے نئی جیو اس نے اتنا سستہ کر دیا کہ دوسری کمپنیوں کا بیڑا گھر کر دیا بیس کروڑ اس کے ابھی ہو چکے ہیں سبسکرائبر اور یہ سارے سمارٹ فون والے ہیں دیش میں ٹوٹل تعداد سمارٹ فون کی چالیس کروڑ ہے آدھے جیو کے پاس ہیں میں جو لیتا ہوں وہ ساڑھے تین سو روپے کا اور چوراسی دن کا پونے پانچ روپے روز کا خرچہ صرف تو پونے پانچ روپے میں میں چاہوں تو چوبیس گھنٹے ٹیلی فون پر بات کروں کسی کو منع کرنے کی ضرورت نہیں کر لو بھائی آ جاؤ پھر آپ کو ڈیڑھ جی بھی ڈاٹا روز مل جائے گا سو ایس ایم ایس مل جائیں گے اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اب پھر پہلے ہی تھا اب اور زیادہ ہو گئے آپ کو پتہ ہو کہ ایک سو چھے کروڑ ہماری آبادی قریباً ایک سو تیس کروڑ ہے اس میں ایک سو چھے کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے ایک تو وہ سمپل ہے زیادہ تو ابھی بھی لیکن چالیس کروڑ ان میں سمارٹ فون بھی آ گئے ہیں اور آگے بکری سمارٹ فون کی ہو رہی ہے دوسرے نہیں لینا چاہتا کوئی بھی اب جب ہمارا جو ڈاٹا ہے کہ یہ کس طرح سے شریف آدمی پکڑا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے ایک نیا بیجیان اس کو کہتے ہیں بگ ڈیٹا آنیلیٹکس جو بہت زیادہ ڈیٹا ہو اور بہت آنکڑے ہو دنیا بر کے تو ان کو کیسے ان کا ویسلیشن کیا جائے یہ ایسی بھی گیان آ گئی ہے کہ وہ سارا کر لیتی ہے اس کا نمونہ ایک ہے ہم اس فون کے اندر آواز میں بول کے کہہ دیں کہ جرہاں ڈاکٹر اندرجیت کو فون میں لانا یہ اپنے آپ ملا کے دے دیتا ہے جب میں اس کے اوپر بول کے کچھ کہتا ہوں تو یہ اسی وہ لکھ کے دے دیتا ہے بولنے سے ہی جب میں لکھتا ہوں اس کے اوپر جیسے کہ میں اپنا نام لکھتا ہوں اکثر اس کے لکھتا رہتا ہوں جب میں پہلا حصہ میں نے لکھا جب یہ پورا ویہ اپنے آپ کہتے کہ آپ آگے سنگھ لکھنا چاہتے ہیں اس کو سارا پتا ہے یہ کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے یہ اسی طرح کا ویجیان ہے جیسے ہمارا دماغ وہ کیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو بولنا نہیں جانتا ہم اس کے ساتھ مغز ماری کرتے ہیں میلا بیٹا لے یہ رے وہ رے اور وہ آہستہ آہستہ ماں کہنا سکھے گا پاں کہنا سکھے گا اور آپ دیکھیں گے سکول جانے سے پہلے بولنا سکھ جائے گا اس کو کس نے سکھایا اس کو صرف کیونکہ اس کی جو مشین ہے وہ اسی طرح سے ایک بار جو سن لیا وہ بہت سی چیزیں سن کے اس کا ایک پیٹن بن گیا اور پیٹن بننے کے بعد جو سوال آئیں گے وہ آہستہ آہستہ ان کے جواب بھی دینے لگے گا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم اس سارے چیزوں کو ایک مشین لرننگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک چیز آگئی ہے بیچ میں تو یہ بگ ڈیٹا انیلیٹکس جو ہے اس کو اور کے کیا کچھ کیا جا رہا ہے راج نیتی کیسے پربھاویت ہو رہی ہے آپ نے سنا ہوگا دو ہزار چودہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں ایک ویکتی کا نام آئے تھا پرشانت کشور یہ وہ ویکتی تھا جو بی جے پی کو اے موڈی جی کو پورا چناؤ ویسلیشن دے کے دے رہا تھا کہ دیکھئے آپ کی اس وقت یہ مددے ہیں یہ اس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں ایسا بن رہا ہے اور آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے وانچھت پربھاو آ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا چناؤ کا ڈاٹا ہر پچھلے الیکشن کا پولنگ بوتھ وائز اویلیبل ہے اب پولنگ بوتھ اتنے ہیں دیش میں اس میں سے سارے میں سے کیا نتیجہ نکالا جائے یا ایک ڈسٹک میں یا ایک سٹیٹ میں یہ کام آپ کا بگ ڈیٹا اینیلیٹکس کرتا ہے ان کے پاس وہ ہنر ہے یہ موڈی جی جب جیت گئے تو اس کے بعد یہ چلے گئے نتیش کمار کے پاس بیہار کے اندر وہاں بھی مہا گھڑوندن جیت گیا پھر وہ آگے مرندر سنگھ کے پاس وہ وہاں بھی جیت گیا اور ابھی دو دن پہلے خبر آئی ہے کہ پرشاند کشور پھر موڈی جی کے پاس آگے یہ صرف موڈی کا اور پرشاند کشور کا مسئلہ نہیں ہے کانگریس کے پاس بھی یہی معاملہ ہے آپ نے ایک اور کمپنی کا نام سنا ہوگا پیچھے بہت وہ چرچہ میں ہے کیونکہ سنا ہے کہ امریکہ کا جو چناو ہے اس کو رشیہ نے پرباوت کیا ہے وہ رشیہ نے کیسے پرباوت کیا ایک لنڈن کی اسی طرح کی جو انیلیسز کرنے والی کمپنی ہے کیمبرج انیلیٹی کا یہ کمپنی پرشاند کی سورش ہے کہیں آگے ہے ویسے تو بہت زیادہ کمپنی آپ سب آگے ہیں اور ہر پارٹین کی مدد لے رہی ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کیمبرج انیلیٹی کا ہے اس نے امریکہ کے چناو جو ہوئے سولہ میں اس کے اندر ہنری کلنٹن کے بارے میں ایسا سب کچھ نیگیٹی بھی کٹھا کیا اور کہتے ہیں کہ اس نے وہ جانکاری یہ ریپبلیکن کینڈیڈیٹ جو تھے ڈونال ٹرمپ ان کو دے دی اب اس نے اپنی چناو پرنالی ایسی کر لی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جیتے گی تو ہنری یہ ہیلری لیکن نہیں جیتی آر گئی اور وہاں کا چناو کا پربند سسٹم بھی ایسا ہے آج بھی ہیلری کے ووٹ زیادہ ہیں جیتا ٹرمپ ہے وہاں پہ ایک سٹیٹ کے اندر جتنے ووٹ ہوتے ہیں اگر وہاں کے پچاس ہیں اور آپ نے جیت لیے ان میں سے چھبیس تو پچاس کے پچاس آپ کے ان کا اپنا سسٹم ہے اس طرح کا انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہ جو وہاں پہ ہو رہا تھا اب اصلیت وہ کیمبری جنیلیٹی کا جب پکڑی گئی اب تو وہ بہت کچھ ایکشن ہو رہا اس پہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے یہ چناو کے آکڑے اکٹھے کر کے راہل گاندھی اور سونیا کی کانسٹیچوئنسی کے ان کو مفت میں اوفر کیے کہ آپ ہماری سروس لیجئے اور یہ آپ لیجئے یہ آپ کے لیے اب اس کو کیونکہ یہ کروڑوں بڑے زیادہ کا معاملہ ہوتا ہے پتہ نہیں سیکڑوں کروڑوں کا معاملہ ہے یہ ان کی کوئی ڈیل بنی نہیں ان سے بات بنی نہیں ان کا کوئی انوالمنٹ بیچ میں نہیں رہا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے سسٹم آگئے ہیں ایسے ایسے ویجیان آگئے ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے دماغ کو کس طرح سے کابو کیا جا رہا ہے کیوں وہ بھی آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ بڑھیا ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھو جی اس کے اندر کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے آپ نے مان لیجئے کہ کوئی نور جہاں کا گانہ سن لیجئے اس کے نیچے دس گانے اور آتے ہیں کیا آپ یہ سننا چاہیں گے یہ چاہیں گے یہ چاہیں گے سارے بیچ میں آ جائیں گے بیچ میں کوئی اشلیل بھی آ جائے گا آپ ایسی curiosity آپ کی ہوگی گد گدی ہوگی یہ دیکھتے ہیں جو آپ دیکھیں گے اگلی بار سے آپ کو وہی میسے جانے لگ جائیں گے کیوں ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ آدمی اس میں interested ہے اسے یہ میرا بیٹا اگلے سال اگلے مینے اس میں ہیدراباد جانے والا ہے اسے ٹکٹ بک کرا دیا یہ ابھی کی تازہ بات ہے تو بھائی ایئر دلی سے کرایا تو اس کے بعد اس کے پاس میسے جا رہے ہیں آپ ہیدراباد سے دلی سستے میں آنا چاہوگے ان کو پتہ لگیا کہ بندہ جب دلی سے ہیدراباد گئے تو وہاں پہ ضرور آئے گا اب ایک ایک آدمی کو اس طرح target کر پانا ایسی technology کا وکاس ہونا تو آپ کی نجتہ گئی کوئی privacy آپ کی آج نہیں ہے جتنے میسے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے facebook google جتنی بھی یہ ہیں یہ بڑی کمپنیاں یہ آپ کا لے رہی ہیں یہ کیا کرتی ہیں پھر اس data کا اتنا data ہے یہ اس کو بیچتی ہے اور انہوں نے یہ جانکاری Cambridge Analytica کو بیچی Cambridge Analytica آگے آکے political parties کو بیچتی ہیں political party کو اگر ہمارے میرے بارے میں یہ مل جائے کہ یہ left سوچکا ہے کہ right سوچکا ہے اس کی کیا پسند ہیں ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ گندے میسیج دیکھتا ہے کہ اچھے دیکھتا ہے یہ ناراض ہوتا ہے موڈی جی کی جائکارے لگاتا ہے یا ان کی الوچنا کرتا ہے یہ سارے پتہ لگ جاتی تو وہ ایسی طرح سے target کرتے ہیں اور اگر آپ کہیں نہ مانیں تو پھر آپ کو troll کرتے ہیں troll کیا ہوتا ہے trolling آپ کے پیچھے ایک دم پڑ جائیں گے ہو سکتا ہے روز کے ایک ہزار میسیج آئیں ماں بہن کی گالیوں کے آئیں پتہ نہیں کیا کیا کے آئیں گے تو یہ کہتا ہے تو فلاں ہمارے لیڈر کو یہ کہتا ہے اس کو یہ کہتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے وہ چپ چاپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اوہ یار یہ میں نے کیا کر دیا آپ کے وچاروں کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ right رہے کہ left رہے سوال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اپنے فیصل لینے کا حق اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی بات کو دبایا نہیں جانا چاہیے تو آپ کا یہ پورا ڈاٹا کھیچا جا رہا ہے